جمع کشمیر کے پلوامہ مہوی آتنکی حملے میں جوانوں کی شہدت سے پورے دیش میں ماتم کا محول پسرا ہوا ہے سیلیبریٹی سے لے کر عام جنتہ تک ہر کوئی شہیدوں کو شردانج لی دے رہا ہے اسی کڑی میں سبھی شہید پریواروں کی آرثک مدد کے لیے سولن میں قدم اٹھائے گئے ہیں سولن کے مسلم سماج کی لوگوں نے آگیا کر وید شہیدوں کی پریواروں کی سہیتہ کے لیے اکی آون ہاجار کی راشی ڈونیٹ کی ہے مسلم سماج کے لوگ سولن جامہ مسجد کے امام مولانا محمود یونیس کی اگوائی میں اپائک سولن وینود کمار سے ملے اور انہیں اکی آون ہاجار کا چیک بھینٹ کیا سبھی نے آتنکی گھٹنا کی کڑے شبدوں میں نندہ کی اور دکھ ویقت کرتے ہوئے کہا کہ پڑوسی دیش و آتنکیوں نے جس کا عیرتہ کے ساتھ پیٹھ کے پیچھے وار کر ہمارے سینکوں کو شہید کیا ہے اس کا بدلہ جرور لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس دکھ کی گھڑی میں مسلم سماج شہید پریواروں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہے اور دیش کی شرکشہ کے خاطر سبھی اپنی آخری سانس تک لڑنے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جرورت پڑی تو وہ اپنے لہو کا کترہ کترہ ہندوستان کے لیے قربان کرنے کو بھی تیار ہیں مسلم سماج نے سبھی شہید ہوئے جوانوں کی آتم شانتی کے لیے دعا بھی مانگی ہم مسلم سماج کی طرف سے ہم نے جو ہے تیسے صاحب کو 51000 پر کچک بھیٹ کیا ہے جو سینکوں کے شہید پریواروں کے لیے جو ہے ایک مدد ہوگی ایک چھوٹی سے مدد ایک چھوٹ پوٹیز میں ہم نے یہ دی ہے اور مسلم سماج جو ہے اس دکھت گھڑی میں جو ہے سب کے ساتھ کھڑا ہے سارے بھارت ورس کے ساتھ کھڑا ہے اور آگے بھی جب بھی کوئی ہماری دیور پڑے گی تو ہم اس میں تطور رہیں گے ہاں اور ہم پرچاسل سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں دوشی روک پائے جائیں خواہ وہ کسی بھی قوم سے سندھ رکھتے ہیں ان کے اخلاف خوشیت کاریوائی کری جائے اور چاہے سخت سخت کاریوائی عمل میں لائی جائے چاہے وہ ہمارے دیش میں ہیں چاہے وہ ہمارے دیش سے باہر ہیں ملک پڑوسی میں ہیں جہاں بھی ہیں ان کو چین ہش کر کے ہم کو سخت 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 سزا دی جائے اور ہم سب ایک آواز میں دیش کے مانگ پردان منتری جی سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹیررینزم بیدا کر کے بے قصور فوجیوں کو شہادت دیئے ہیں اس کی سخت نمدہ کرتے ہیں غمددہ پریاد ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے اور ہم مانگ پردان منتری جی سے درخواد کرتے ہیں اس میں حرکت میں جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو چین ہش کر کے ان کو کڑی سخت سزا دی جائے اور ہماری ملک میں حالات کو خراب کرنے کے لیے امن شانتی بن کرنے کے لیے بھائچارے کو خراب کرنے کے لیے دیش کی سرحدوں کو کنفستان پہنچانے کے لیے پوڑوسی دیش میں اگر کئی ایسی سازش ہو رہی ہے اس کے خلابی سرس سرس کا روی کی جائے سولن کا مصبی سمادہ ہر قدم پر باردہ سرکار کے ساتھ ہے پردیش سرکار کے ساتھ ہے دل اندرامے کے ساتھ ہے